نقاب عورت نہ چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی یہ سب سے عالی درجہ ہے بعض صحابیات ایسی ہوتی تھی وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں ان کو مخدرات کہا جاتا تھا لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہے جن کا پھر مردوں سے کوئی لیندین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے لیکن کچھ صحابیات ایسی تھی جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی عالی درجہ ہے کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے عالی درجہ ہے لیکن لازم نہیں ہے دوتھرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھولے باقی پورا جسم غیر محرم مر سے یہ سب غیر محرم ہی کی باتیں ہو رہی ہیں محرم مراد نہیں ہے محرم سے پردہ نہیں ہوتا تو غیر محرم مر سے چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے چھپا دے یہ والا پردہ چاروں آئمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے یعنی کم اس کم اتنا درجہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی عورت اپنے سر کے بال لا محرم کے سامنے نہیں کھول سکتی ٹھیک ہے نا اپنی پنڈیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجے قول کیا ہے دیکھیں راجے قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے مگر وہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے ضروری ہے نا چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بارحال چھپانا ہے اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر علاج کے لیے ایک الگ بات ہے عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بلکل کیا ہے حرام ہے جائز نہیں ہے تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی یہ نیکرے بہن کے ایک لڑکے ہمارے شاگرتیں فٹبال کھیلتے تھے کہتے ہیں یار اس میں کیا ہے میں نے کہا فٹبال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے گھٹنے آپ کے ڈھکے میں ہونے چاہیے تو یہ مرد کے لیے ستر ہے تو عورت کے لیے چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے ستر ہے اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو جوان عورت نے بہرحال وہ بھائی چھپانا ہے بوڑی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے بعض لوگ جوان کا مطلب دیتے ہیں کہ انیس سال کی ہو جب تک بلکل اس کو اتنی چہرے پر جھوڑیاں نہ آ جائے کہ اس طریقہ کرنے کی بقاعدہ ضرورت پڑ جائے اتنی جب تک جھوڑیاں نہیں آتی وہ کیا سمجھ جاتی ہے شریعت کی حضر میں جوان ہی اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دونا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ جیسے چھٹکلہ ہے ٹائم ہے سنا دو وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی اس نے بغیر دیکھے شادی کی اس کو بتایا گیا بڑی حسین دلن ہوگی جب اس نے دیکھا تو وہ تو بلکل ہی بہتی بچاری بسورت تھی تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا تو قاضی صاحب اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیز کتنی ہے قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو بھئی پہلی دلن پہلی رات میں دلن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا قاضی صاحب کا خیال تھا ایک دو کرون روپے تو ملیں گے لازم جتنی اچھی تمہیں دلن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو نکاح میں نے پڑھا ہے اس دلن کو حلال میں نے تمہارا لیے کیا ہے تو مجھے ظاہر ہے پگڑی رقم ملنی چاہیے جیسی تمہیں دلن دلائی ہم نے یعنی تمہارے لیے حلال کیے نکاح پڑھا کے تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے ہمارا کمیشن ہونا چاہیے تو اس آدمی نے کیا کیا دس روپے پکڑا دیا کیا کیا قاضی صاحب کا مو لٹک گیا یار یہ کیا تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب آپ بھی درہ گھونگٹ اٹھا کے دیکھ لیں قاضی صاحب نے جب گھونگٹ اٹھا کے دیکھا پانچ روپے واپس کر دی گو لے بس روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے اتنی بیچاری بوڑی ہو گئی ہے تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے ستر ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانے ہیں اور نواز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں پڑھ لیا کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی تو نماز میں بھی اس جیسے مرد اگر ستر کھلاوہ ہو مرد کا نماز میں کمیز کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر ستر کا ایریا آپ کا کھلاوہ ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی تو نماز سے خواتین سمجھیں جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے ستر ہونے کی وجہ سے باقی چہرہ ہاتھ اور پاؤں اس کا ستر سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے ہجاب سے ہجاب کہتے ہیں پردے کو یعنی اس کو اس لئے نہیں چھپانے کا حکم کی یہ ستر ہے اگر اس لئے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی سمجھ رہے تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علمی ہوتا دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں گڑمڑ کر دیتے ہیں اس لئے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کے اجازت ہے دوسری طرف کیا ہے چہرہ کا پردہ ہے تو یہ کیا ہے تو چہرہ کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیں امام شافی امام احمد ابن حنبل کی ہاتھ چہرہ بھی ستر میں داخل ہے یعنی وہ بھی عورت کے لئے چھپانا باہرحال کیا ہے ہر صورت میں فرض ہے لیکن برے صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اس لئے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے تو وہ اس لئے فقہ حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے بعد کے علماء نے فتوہ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے ہجاب سے تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکوم دیا جائے گا جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکوم نہیں دیا جائے گا تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا بھئی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں کسی لڑکی کو غلط نہیں سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ لڑا ڈالتے ہیں چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بدنظری ہوگی چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا پھر بدنظری کے خلاف بیان کی ضرورت بولو بھائی پھر یہ ہی ہوگا کہ بھئی دس روپے نہیں ہے تو پہلے روپے پھر آپ یہ بولو کہ بہت بڑا گناہ اسلام میں بلکل جرم ہے اسلام میں حرام ہے صحیح ہے نا تو اس لئے علماء کا یہ چاہے وہ فقہ ہنفی سے ہی تعلق نوانے علماء متاخرین علماء نے سب نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکوم دیا جائے گا اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہ کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائے لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بلکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں بہت ہی بلکل آزاد ہیں سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں ہاتھ پاؤں کھول لیں باقی جسم دھاک لیں کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم تالیبان بنانے کی کوشش کریں گے ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہوں نا ابتہ بات تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے ہاتھوں میں گلوز ہے پورا جسم ڈھکا ہوا اور ائرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہنی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں تالیبان ہوں کیونکہ ائرپورٹ کا جو محول ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کراچی لاہور کے ائرپورٹ گا وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں کوئی جینس کی پینٹ پینکے کوئی جرسی ہے بہن کے بال کھلے ہوئے تو میری علیہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں تو یہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کوئی بم کا کیس نہ بن جائے تو میں نے تسلیدی میں نے کہا اسی محول میں پردے گا کیا ملے گا گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں اس محول میں ہی سواب ملے گا میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو بھئی یہ بھی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے ایک ایکٹر ہے ایک اداکارہ ہے ایک فنکارہ ہے وہ بچاری بچاری تو نہیں کہنا چاہیے ناشتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے اب آپ اس کو گلس پہنا کے کالے موزے پہنا کے شٹل کوک پہنا دو آپ اس کو یا کالا برکہ پہنا دو اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سمتھنگ اس بیٹر دن نیتھنگ جو بلکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں پھر اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے تو کم از کم اتنا بھی کر لیا جائے تو کیا ہے غنیمت ہے باقی اعلی درجہ تو وہی ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے